نمسکار خبر اتر بھارت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالرحیم آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ہٹ لائنس پر سرکار اور اُدھمیوں کے بیچ سیتو کا کام کریں گے اُدھیامی مطر لوگ بھون میں ایک سو دو اُدھیامی مطر کو سی ایم یوگی نصوں پانی یکتی پان رضا پور میں تیسری بار ہوگی گنگا ندی پر بنے شاستری پول کے مرمت ساڑھے ساتھ ترڑ کا بجٹ منزل مسجد کے اندر نواز کے سمیں بھیڑے بی جے پی اور سپا سمر تک آٹھ کے گرفتاری کی رایا وصولی کو لے کر بڑا تھا ماملہ اور بارہ بکی میں بیرہم ماں گرم تیل میں جلا دی نوجات بچے کے انگلیاں دودھ نہیں پی رہا تھا پانچ دن کا نوجات ماں نے سمجھا بھوت پریت کا چکنا اب خبریں وستار سے پردیش میں نویش کرنے والے اُدھمیوں اور سرکاری مشینری کے بیچ اُدھمی مطر سیتو کی طرح کام کریں گے وہ ان کے سمسیاؤں کا سمادھان کرانے کا پریاس کریں گے اور یا دیستانی استر پر سمادھان نہیں ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ویبھاگ اور اُدھر پردیش شاسن ستر تک پہنچائیں گے جس طرح سی ایم فیلوشپ سے جڑے یوہ آکان شاتمک وکاس خندوں میں شاسن کی تیسری آنک کی طرح کام کرتے ہیں اُدھمی مطروں کو بھی اسی طرح کام کرنا ہوگا یہ تمام باتیں سی ایم یوگی آدھتناتھ نے آج لوگ بھون میں 102 اُدھمی مطروں کو نیوکتی پتر وطرن کرتے ہوئے اور 232 کروڑ روپے کی پروتساہن راشی کا سویترن کرتے ہوئے کہیں ہیں یہ اُدھر پردیش کے ماترکوں کے منوے پاہ آیا ہے کہ نہیں جو ہوا اس کو بھول جاؤ اب ہمیں نئے سویس اُدھر پردیش کو بنانا ہے اور یہ نئے اُدھر پردیش کو بنانے کی پرکلیا ہے کوئی بھی دن ہو کوئی بھی جیکٹی ہو کسی بھی پارٹی کا ہو لیکن آج کے دن پر یہ جو چینج آیا ہے کہ اس کا اُدھر پردیش کی پتھی یوکتان کی روپنیں آپ مانتے ہیں اور میں آپ کو عصوصف کرتا ہوں اُدھر پردیش میں کہ چینج آپ کو نرانتر لاپ دے گا اسے لئے ادھر سہلی کے نویز اُدھر پردیش میں کریے دوڑکار کا سینل کریے اور سی اے سار کی نیدھی کا اپنیوک اُدھر پردیش میں ہی کریے کیونکہ یہاں آپ کے لئے رہنس بخواہ ہر انڈسٹری اپنے ساتھ کسی ایک اسٹیوشن کو ضرور چھوڑے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے انروپ اس گلڈ ڈیبلومنٹ کے کارے کے ساتھ یہاں کے یوت کو جھوڑی یہ یوت اور مرزاپور میں تیسری بار ہوگی گنگا ندی پر بنے شاستری پل کے مرمت مرزاپور کو پروانچل سے جھوڑنے والا گنگا ندی پر بنا شاستری پل کے مرمت کے لیے پر شاستر نے جاری کیا ہے لگپک ساڑھے ساتھ کروڑ کا بجٹ اب اسے دوبارہ سے بنایا جائے گا پانچ مہینے کے بھیتر پل کی مرمت کے بعد پل کو بھاری واہنوں کے آواغمن کے لیے بھی خول دیا جائے گا آپ کو بتاتے ہیں چلے یہ پل قریب نو ماہ سے بڑے واہنوں کے لیے بند تھا شاستری پل کے اوپر کیونکہ بھاری واہنوں کا آواغمن روپ دیا گیا تھا ٹیکنیکل ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ بھاری واہنوں کا بھار سہپ آنے میں پل سکشم نہیں تھا اسی کے کرم میں شاشن سے سوکرد کرا کر لگپک ساڑھے ساتھ کروڑ میں پل کی مرمت کی جائے گی لگپک پانچ مہینے میں کارے پورا کر دیا جائے گا پورے سمیں آواغمن ردت نہیں رہے گا بیچ میں یہ دی کچھ سمیں رہے گا تو پہلے سے اطلاع کی جائے گی اور یہ پل کی مرمت ہونے کے بعد مجھے امید ہے کہ سبھی بھاری واہن جو اولوڈڈ نہیں ہوں گے وہ لوگ یہاں سے آرام سے جا سکیں گے پیلی بھیت کی تینوں بار آسوسیشن کے عدی وقتاؤں نے اوپر زلادکاری کو راجعپال کے نام گیاپن دے کر اتر پردیش میں عدی وقتاؤں سے رکشن عدینیم لاغو کرنے کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ عدی وقتاؤں نے چکتسہ سوویدھا روڈویز پاس ریل پاس آواز کی سوویدھا دینے کی بھی مانگ کی ہے ادی وقتاؤں کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں آئے دن ادی وقتاؤں کے ساتھ کوئی نہ کوئی گھتنا ہو رہی ہے جس سے اب ادی وقتاؤں نیالے بھون کے اندر بھی سرکشت نہیں ہیں اور ان کے سرکشا کو دیکھتے ہوئے ادی وقتاؤں سرکشن عدینیم لاغو کرنا جانا بہت ہی آوشک ہے اور اسے جل سے جلد لاغو کرنا جانا چاہیے پہلی مانگ ہے سمجھ اتر پردیش میں ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ لاغو کیا جائے کئی پردیشوں میں لاغو ہے اور اتر پردیش میں ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ لاغو نہیں کیا گیا ہے جبکہ ہمارے ادی وقتاؤں ساتھیوں پہ لگت کئی ورشوں سے لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں اور ان حملوں ہونے کے بعد بھی سرکار اس پر نہیں چیت رہی ہے اور ادی وقتاؤں کو اچت سرکشا نہیں پردان کر رہی ہے جبکہ کئی ایسے مقدمے کرتے ہیں جس میں ہم لوگ پکش مک پکش دونوں ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں دوست پرواؤں ہمارے ادی وقتاؤں پہ پڑھتا ہے ہم نے ادی وقتاؤں سرکشن ادریم کو لاغو کرنے کے لیے دیا ہے ادی وقتاؤں سرکشن ادریم کو لاغو کرنے کی عوشتہ اس لیے پڑھی کیونکہ جگہ جگہ اتر پردیش کے سنبل میں جمعہ کی نماز کے دوران مسجد کے اندر بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے سمرتکوں میں مارپیٹ ہو گئی یہ معاملہ رجپورہ کا ہے یہاں جمعہ کی نماز کے دوران مسجد کی اکیس دکانوں کے قرائے کو لے کر سفہ اور بی جے پی سمرتکوں میں لڑائی ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑائی مارپیٹ میں بدل گئی سمرتکوں کے بیچ جھم کر لات گھونسے چلیں اس گھٹنا کے سوچنا لگتے ہی فوراں پولیس بل کے ساتھ پولیس موقع پر پہنچی اور حالات پر کابو پا لیا گیا اس مارپیٹ میں لگ بھگ آدھا درجن لوگ خائل ہوئے ہیں اب آٹھ لوگوں کی گرفتار اس ماملے میں کی جا چکی ہے درجن لوگ خائل ہوئے ہیں طرف سے ایک مقدمہ ڈھارہ 14747 کیلے ایکٹ سنگت ڈھاراؤں میں پنجی کرت کرائے گیا تتھا پٹنے والے وقتی کی طرف سے ڈھارہ 307 کا ایک اترکت مقدمہ جو ویڈیو میں پیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے ورد کرائے گیا اس میں اسپشٹ کرنا ہے کہ رائنیتک پردندہ کا ماملہ نام ہوتے ہوئے کیول دکانوں کے قرائے کے بارے میں جھگڑا تھا اس میں تتکال روپ سے پروابی کاروائی کرتے ہوئے رجپورہ تھانے کی پولیس کے دوارہ دس لوگوں کو ارشت کر لیا گیا ہے جن کو 307 کی دھاراؤں میں ماننی نیائے لے بھی جا جا رہا ہے اس میں موقع پر شانتی وزثہ پوری طرح سے قائم ہے روڑکے میں ہوئے پنکج ہتیا کارن میں انصاف کی مانگ کو لے کر ویبین سنگٹھن آج سہرنپور کے حقیقت نگر میں دھرنے ستل پر وہ اکتر ہوئے اور دھرنا پردشن کیا گیا جس میں آدھونی کے دلیت شوسیت سماج سنگرش سمیتی بھیم آرمی بیروزگار مزدور یونین کے بینر تلے ایک دیوستے دھرنا پردشن دیا گیا جس کے بعد کلیکٹریٹ پریسر پہنچ کر زلادیکاری کے مادھیم سے مہمائیم کے نام گیاپن پریشت کیا گیا ہمارا ایک دیوستی ہے دھرنا پردشن یہ سہرنپور میں چلا ہے کیونکہ جو اترہ کھنگ میں جلہ حریدوار ہیں اسی کا ایک روڑکی سہر ہے روڑکی کے پاس میں جو بیلڈا گاؤں ہیں بیلڈا گاؤں کے اندر ہمارے انسوچی چمار جاتی کے پریوار کے لوگوں کے ساتھ پرساسن نے اور وہاں کے دوسرے سمدائی کے لوگوں نے اتھ پیڑن کیا اور پنکج کی حتیہ کر دی گئی لیکن پرساسن نے دوسرے پکس کے خلاب مقدمہ درج نہ کر کے ہمارے بیس پچیس لوگوں کے خلاب مقدمہ درج کر دیا ہے یہ ہمارا روز ہے اور دھامی سرکار کے خلاب بجیبی سرکار کے خلاب ہمارا روز ہے کہ ہم نیار پانگنے کے لیے آئے ہیں تو آنے والے سمجھ میں یہ حقیقت نگر یہ چوک بھرا ہوا آپ کو ملے گا ابھی عام اور ترپدیش کے بارہ بکھی میں ایک بیرہم ماں کا بہت دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک قلیو کی ماں نے اپنے ہی پانچ دن کے نوجات بچے کے ہاتھ کی انگلیاں عدوشواس کے چلتے کھولتے تیل میں چلا دی کیونکہ وہ رو نہیں رہا تھا اور دودھ بھی نہیں پی رہا تھا اس لیے اسے لگ رہا تھا کہ اس کے بچے پر کسی طرح کا اوپری چکر ہو چکا ہے اس اوپری چکر کو بھگانے کے لیے اس نے ماں کی ممتہ کو تار تار کر دیا ایسا کرنے میں نہ تو ماں کا کلیجہ کاپا اور نہ ہی اس کے پتا کا دل پسی جا دراصل ماں نے اپنے نوجات بچے کے انگلیاں گرم تیل میں کیول اس لیے چلا دی کیونکہ وہ نہ تو دودھ پی رہا تھا اور نہ ہی رو رہا تھا اس لیے انوشواس کے چلتے ماں کو لگا کہ اس کے بچے پر کسی طرح کا بھوت پریت کا اوپری چکر ہے بچے کی ماں نے بتایا کہ اس کے دو بچے پہلے بھی مر چکے ہیں ہمیں دنے ہی دو بھول نہیں دیا اب پینے لگایا ہے بتاؤں سے بتاؤں سے بتاؤں دن پی کتنے دن کا ہے بچے چاپ دن کا تو کیا لگتا تھا ان کو کوئی دکت آ رہی تھی جہاڑکوں کوالا کام تھا کیا ہاں جہاڑکوں کے لیے انہوں نے کیا تو کیسے کیا کیا اس کے ساتھ ہم سائے پہلے گئے انگلی کیسے جلی اس کی تیل گرما کر کے اس میں ڈبو دیا ہے تو اب کوئی دکت تو نہیں ہے خبر جنپت مہاراج گنج کے نچلول تھانا شیطر کی ہے جہاں ایک بینک شاخہ میں گسے تین بدماشوں نے اسلحہ دکھا کر لگ بھگ ایک لاکھ روپے نکدی لیپ ٹوپ اور موبائل فون لوٹ لیا گھٹنا سی سٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے جس کی آدھار پر پولیس جانچ میں جھوٹ گئی ہے گھٹنا کے بعد سے شیطر میں دہشت کا ماحول ہے وہیں بینک شاہ کا چلانے والے لوگوں میں بھی در پیابت ہے میں نچلول ہٹڈٹ مولے کاؤں میں بیٹھا تھا اس دوارے دیکھے لوگ پہنے در مطلب کوئی آدمی نہیں تھا اندر وہ لوگ آئے ہیں تین لوگ آئے ہیں تین لوگ آئے پہنے پیسہ نکل لے گا اور اس کے بعد پھر ادھار دیپ کے بعد ایک بندہ ہندارہ آگیا پھرکا اس کے بعد وہ پیسٹول نکالا اس پر ایک باہر سے پیسٹول دیکھلا رہا تھا اور وہ پیسہ بولا کی کانات ہم بولنے پر ہے تو پیسہ نکال لیا میرا موبائل لے گیا لیپ ٹاپ لے پچھے لیتا دیکھیں ایسا ہے جنپد مہاراج گنج کے تھانہ نچلول سے پولیس کے پاس سوچنا پرابت ہوئی کہ یہاں پر ایک SBI کے گراہک سیوہ کے اندرے جس کو کراہل سنگھ نامک ویکتری چلایا کرتے ہیں وہاں پر شام کے لگ بھگ چار بجے کے آس پاس یہ جب اپنے گراہک سیوہ کے اندرے میں بیٹھے تھے تب تین اگیاد پرش ان کے گیٹ سے پرویش کیے ہیں اور یہاں سے ان کے پاس ایک ڈیل کا لیپ ٹاپ ایک ریڈ می موبائل اور کیش لگ بھگ چالیس سے پچاس ہزار روپے کے آس پاس ان کے لیپ بتایا گیا ہے کہ ان کے مہاں سے چھین کی لے کے بھاگے ہیں کہ سوچنا پر پولیس دوارہ تتکال آکٹیو ہو کے پورے جنپد بھر میں چیکنگ لگائی گئے پتہ پولیس کی لگ بھگ چھے ٹیموں کو ان ابھیوکتوں کی پہچان کے لیے اور اگرم کاروائی کے لیے لگایا گیا ہے اور اتر پردیش کے بدائیو جنپد کے علاپور تھانا شتر میں ایم ایف ہائیوے پر حیات نگر پولیس کے آس پاس ایک بڑا سڑک حادثہ ہوا جہاں دلی جا رہی ہر دوئی ڈیپو کی روڈ ویز بس اور ٹرک میں آمنے سامنے کی سبردست پھڑن تھو گئی بتاتن چلی کی حادثے میں لگ پک دو درجن سے زیادہ لوگ جو روڈ ویز بس میں بیٹھے یادری تھے وہ خائل ہوئے ہیں جنہیں اپچار کے لیے زلہ اسپطال بھیجوائے گیا ہے اچھا پھر اور بکاکی گاہ لیں تیز سالس لوگ تو کائے سے ٹکر آئیے ہیں ٹرک سے سر یہ جو روڈ ویز کے لیے سے سڑک حادثہ ہوا ہے تو کیا ہے پورا بام یہ سرخانوں کے آس پاس سنا جاتا ہے کہ بس اور ٹرولانا میں ٹکر ہو گئی تھی جس میں سے پیشنٹ بھائی پیشنٹ ہمارے حسپکر میں آئے گئے اس میں لگ بھگ 18 پیشنٹ ابھی آ چکے ہیں اور سب ہی کو پراثمی چکستہ دیتی گئی ہے سب ہی نیانترن میں ہیں کسی پیشنٹ میں ایسا نہیں حسوس ہو رہا ہے کہ کوئی زیون کو خطرہ ہو کہاں سے کہاں کو بس جا رہی تھی کچھ آئیے ہو اتنا تو نہیں لکھین پور خیرے سلے میں ایک بار پھر تیز رفتار کا کہہ دو ایک نے کو ملا جہاں پر ایک تیز رفتار بائیک اور وہ بائیک پولیا سے ٹکرا گئی جس سے بائیک سوار ایک معصوم سہید دو انے لوگوں کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی اتر پردیش کے کوشام بھی زلے میں دل دہلا دینے والی گھتنا وہاں سے سامنے آئی ہے جہاں پر زمین بیواد یعنی لینڈ ڈسپیوٹ میں ایک پترکار کو لاتھیوں سے جم کر پیٹا گیا حملے میں وہ بوری طرح سے زخمی ہو گیا اسے علاج کے لیے اسپتال میں تتکال پھرٹی بھی کرایا گیا تھا جہاں سات دن تک زندگی کی جنگ وہ لڑتا رہا لیکن انتو میں اس کی اسپتال میں ہی موت ہو گئی پترکار ایک نیوز چینل کے لیے کام کر رہا تھا جہاں پور کے دھرما پور وکاس خرڈ کے گھجنا کے رہنے والے لال من یادو پہلوان کے بیٹے سورب یادو نے کرگستان مایوجیت ایشیای کشتی چیمپنشپ میں سلور میڈل جیت کر تیش کا نام روشن کر دیا ہے میڈل جیتنے کے بعد سورب جب اپنے زلے اپنے گھاؤں میں آنے لگے تو اپنے اس لال کے سواگت کے لیے لوگوں کا جنسو الاب امڑ پڑا کیا یوہ کیا بزرگ سب ہی مالا لے کر اپنے اس ہیرو کی آنے کا بے سبری سو انتظار کرتے نظر آئے جونپور سٹیشن پر ٹرین کے آتے ہی لوگ اس ڈبے کی طرف دوڑ پڑے جس ڈبے میں پہلوان سورب یادو تھا لوگوں نے میڈل جیت کر آنے والے پہلوان سورب کو مالا پہنا کر سواگت کے جونیر انٹرنیشنل گئے تھا انتراشٹی یہ تو بہت تپ تھا پہلے تو گاہاں پڑتے تھے پہلے میں بیر بادو سنگ سپورٹ کالیج میں گئے جگہ میں کسی کام ہوئی پہلے جیپان والی تھی پہلے دوسرا چانہ تیسرا ایڈان سے تھا دو سا جیتے ہیں ایک سہار گئے ہیں ہاں نلکشتی اچھا یہ گا اپنے ماتا پیتا اور کوچوں کو انیس رامان شہر ہمارے اور سبھی سبھی بھائیو پہلے تو بیا میں دھرمپورا کھاڑے پکرتا تھا ہمارے پیتا جی آئی ہے سری لالما نیادو پھر اس کے بعد میں سوکو ساک پاس گیا اسٹیڈیم میں وہ پہلے کڑھاتے تھے یا اندرہ گاندی اسٹیڈیم پھر اس کے بعد میں وہاں پھٹرال دیا وہاں بھر بادر سنگ سپورٹ کالیس کا خبر جنپت ویلی بھیت کے ویقاس خاند بلسندہ شیطر کے گرام پنچائت کلیان پور سے ہے جہاں پر نرمانہ دھین پانی ٹنکی ٹھیکے دار دوارہ آم پیپل نیم سہیت کئی قیمتی ہرے بھرے پیڑوں کو جیسی بھی سے اکھاڑ کر اور کٹر مشین سے کٹ کر تہس نہس کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ گرام کلیان پور جلنی گم دوارہ پانی کی ٹنکی کا نرمان کرایا جا رہا ہے اکھاڑ کر کٹوا کر تہس نہس کر دیا گیا ہے مہیش یادب کہاں رہتے ہیں میں پردھان پتی ہوں جی گرام پچائت کلیان پور کا آپ کے ہاں جو ٹنکی کا کچھ ماملہ یا پینڈ اکھاڑے ایسا کچھ ماملہ سننے میں کیا ماملہ ہے ہمارے ہاں جلنی گم دوارہ ٹنکی بنائی جا رہی ہے کلیان پور میں تو جس ٹھیکے دار دنے ان پینڈوں کو اکھاڑا ہے گرام پچائت میں اس نے نہ تو مجھے کوئی سوچنا دی میرا پیر فیکچر تھا اس نے اکھاڑ کے ڈال دیئے اس میں گرام پچائت کے دلساد خان پتر سوراب خان نے ان پینڈوں کو کٹ کے اپنے گھر پہ اکھٹا کر لیا باقی ان کے ہاں جو لائن لگ رہی تھی گیارہ ہزار کی اس لائن میں جو بھی پینڈ آ رہے تھے ہرے بھرے پینڈ تھے نیم گولرڈ پیپل تمام آدھی طرح کے پینڈ تھے وہ سارے ہرے پینڈ کل ہی کٹے گئے ہیں ٹھیکے دار نے جیسی بھی سے ان کو اکھاڑ دیا کچھ پینڈوں کو ٹھیکے دار نے جیسی بھی سے اکھاڑا تھا اکھاڑ دیا خانپور کے نواب گنج پولیس نے سٹک سوچنا پر گنگا بیراج سے تمنچے کے ساتھ ایک یوک کو اریس کر لیا خانکی کے ایکشن والی پکچر کو تھانیدار صاحب نے لائٹ اور کیمرے کے ذریعہ شوٹ بھی کیا اس کے بعد لائیو ویڈیو کو سوشل میڈیا پر جاری بھی کر دیا اس گرفتاری کی خاص بات ہی رہی کہ پولیس نے کیمرے کے سامنے لائیو چھاپ ایماری کی اور یوک کو دب ہو جا چھاپ ایماری سے لے کر دونچہ برامتگی تک کا لائیو ویڈیو بنایا گیا مراد آباد کو تھانا سیویل لائنز پولیس نے دو مندر میں ہوئے چوری کی گھتنا کا چوبیس گھنٹے بعد ہی خلاصہ کر آروپی چور کو گرفتار کر لیا مندر سے چوری کیا گیا سبھی سامان بھی برامت کر لیا دو مندر میں ایک ہی رات میں چوری ہونے کے بعد علاقے کے لوگوں میں کافی آکروش تھا کہ اب چورو دوارات دھارمی قسطلوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں بھی چوری کی جا رہی ہے ان دونوں چوری کی گھتناوں کو پولیس نے بھی گھمبرتا سے لیا اور چوری کے ماتر چوبیس گھنٹے کے بھی تر اس کا ادھ بھیدن کر آروپی کو گرفتار کر اور سامان کو بھی برامت کر لیا گیا کل دنانک چودہ پندہ کی مدراتری میں کل دنانک چودہ پندہ کی مدراتری میں گھٹنا کھٹی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ سوی لائن سانچت میں مورا مسترام گھرام ہے اس میں اس دو مندی رہے جہاں پر سوچنا ملی کی گھو میں چوری ہو گئی جس میں ملنگ کلاس اور کچھ گھنٹے کی چوری ہوئی تھی اس سامان میں پراپتہ ہی قدار پر تھانا سوی لائن سو ابھیو کنجکیت کر لیا گیا تھا اس میں کچھ گھنٹے چھوٹے اور بڑے گھنٹے ہیں اور ساتھ میں 31 کلو سکھے جو ہیں وہ برامت کیے گئے ہیں پانی سامانگری برامت کی گئی ہے پاندہ جنپت کے بابیرو کوتواری شہتر کے مرویل گاؤں مشن شکی ابریاں کی تحت جوپہ لگا کر پولیس صدق شک کے دوارا سیکڑوں مہیلاؤں بالکاوں کو جاگ روک کیا گیا مہیلہ سورکشا اور سا شکی کرن ہے تو چلا جا رہے ہیں مشن شکی ابریان کے تحت باندھا پولیس صدق شک ابھیو نندن کے دوارا مہیلاؤں اور بالکاوں کو سیکڑوں کو سیکڑوں اور سیکڑوں کو جاگ روک کیا گیا ہے اس موقع پر جوپہ لگا کر سوہگڑوں کے سنکھا میں مہلائوں اور بالکاؤں کو اکتر کیا گیا مہلائیل پلائن نمبروں کے بارے میں جانکاری دی گئی ساتھ ہی پردے پر مہلائیلہ سرکشا اور سشکتی کرن سے سنبندت لگو فلم کے پروجیکٹ کے مادھیم سے بالکاؤں اور مہلائوں کو جاگ رکیا گیا مہلائیلہ سشکتی کرن کا کارے کریں مشن شکتی کے تحت جو سرکاری یوجنائیں ہیں ان کو ہر مہلائوں تک اس کی جانکاری پہنچائیں ان کے گھر جا کر ان کی سمسیاؤں کو سنیں اور ان کی سمسیاؤں کا یہاں سماؤں سمادھان کریں اسی کارے کرم کے تحت ہم لوگ ہر گاؤں میں جا جا کے چاپال لگا رہے ہیں اس میں مہلائوں کو امنترت کیا جا رہا ہے ان سے ونٹ ونٹ سمواد کیا جا رہا ہے ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور جو مہلائیں سجگ ہیں جو چیزوں کے بارے میں جانتی ہیں کھول کر اپنی باتوں کو رکھ رہی ہیں گاؤں کی سمسیاؤں اور انتیم جڑوں میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر سرکار اور اُدھمیوں کے بیچ سیتو کا کام کریں گے اُدھیامی مِترو ہے لوگ بھون میں ایک سو دو اُدھیامی مِترو کو سی ایم یوگی نصوں پان یکتی پانچ رضاپور میں تیسری بار ہوگی گنگا ندی پر بنے شاستری پول کے مرمت ساڑھے ساتھ کروڑ کا بجھٹ منجو مسجد کے اندر نواز کے سمیں بھیڑے بی جے پی اور سپا سمر تک آٹھ کے گرفتاری کی رایا وصولی کو لے کر بڑا تھا مامنہ اور بارہ بکی میں بیرہمہ گرم تیل میں جلادی نوجات بچے کی انگلیاں دودھ نہیں پی رہا تھا پانچ دن کا نوجات مانے سمجھا بھوٹ پریت کا چکرہ خبر اتر بھارت میں فی الحال اتنا ہی دیکھتے رہیے منصف ٹی وینیوز موسیقی